یہ سیشن لرننگ سے بھرا ہوگا اور اس کے بعد ارننگ سے بھی بھرا ہوگا تو جس نے اس سیشن پورا ٹین کر لیا نا لرننگ تو ہوگی ہوگی ساتھ میں ارننگ بھی ہوگی میں آپ کو پکا بتا رہا ہوں کون آج آپ سے ملنے آرہا ہے یہاں پہ آج آپ کو ملنے آرہے ہیں ہمارے ٹاپ آئی بی سی مسٹر ہٹیش یادب دیکھیں یہ جو ٹاپ آئی بی سی سیریز ہم نے شروعات کی جس کی وہ کیوں کی تاکہ آپ لوگ سیدھا اس انسان سے سمجھ پائیں اس انسان سے سیکھیں اس انسان سے آپ کوششن کریں سوال پوچھیں جو خود وہ کام کر رہے ہیں بھائی بات صاف ہے اگر آپ کو ہوای جاج اڑانا سیکھنا ہے تو کس سے سیکھیں گے اس سے جو پہلے کبھی پائلٹ بن چکا ہے آپ ٹرین چلانے والے سے ہوای جاج چلانا تو سیکھنا نہیں سیکھ سکتے یہ بات تو پکی ہے ٹھیک یہی چیز آپ کو بھی سمجھنی ہے اور اسی لئے ہم نے شروعات کی ٹاپ آئی بی سی سیریز کی چونکہ آج ہمیں پتا ہے کہ ہمارے انڈیپینڈنٹ بزنس کنسلٹنٹس پورے بھارت دیش میں سارے دس ہزار سے زیادہ آلموست دیارہ ہزار انڈیپینڈنٹ بزنس کنسلٹنٹس آج پورے بھارت دیش میں ہیں لڈاکس لے کر کنیا کماری دک یہ سب کے سب آج سیکھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں نئی سکلز ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں کسٹمر کے پاس جاؤں تو کیسے جاؤں میں لیڈز جنریٹ کروں تو کیسے کروں میں اپنے بزنس کو کھڑا کروں اور بڑا کروں بڑا کروں یہ ایسی کیا ٹرکس ہیں جو ٹاپ آئی بی سیز اپناتے ہیں تو آج کے سیشن میں مسٹر ہیتیش یادف جو ہمارے ٹاپ آئی بی سی بھی ہیں اور ساتھ پہ ہمارے پہلے تین نورتنوں میں سے ایک بھی ہیں وہ آپ کو آج آکے بتائیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی آئی بی سی جڑنی کی شروعات کی کیسے انہوں نے اس شروعات کو پہلے تو ان کو کافی ڈککت ہوئی تھوڑی مشکل ہوئی بھئی نیا پروڈک تھا نئی چیزیں سمجھنی تھی ان کو سمجھنا تھا کہ کس طریقے سے وہ ان پروڈکٹ کو سمجھیں گے اپنے کسٹمرز تک لے کر جائیں گے پھر انہوں نے دھرے دھرے محنت کرنی شروع کی اور آج وہ ٹاپ آئی بی سی ہیں سب سے زیادہ ریوینیو بھی کرتے ہیں اور بہت سارے کسٹمرز کو وہ ٹچ بیس کرتے ہیں انہوں نے اپنی شروعات سیدھا ایسے کی تھی جیسے آپ لوگ کرتے ہیں فون اٹھایا تھا بہت ساری ریجیکشنز بھی ملیں بہت سارے کسٹمرز ان کو منہ کر دیتے تھے کہ ہمیں نہیں سمجھا رہا ہے یہ پروڈکٹ ہمیں نہیں خریدنا آپ سے یہ وہ وغیرہ وغیرہ پر کرتے 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 آج آج یہ ہیں ہمارے ٹاپ آئی بی سی اور ہتیش یادف سار کی ایک بہت بڑی خاصیت ہے جیسے آپ پہلے مل چکے ہیں ہمارے پہلے دو ٹاپ آئی بی سی سے آپ میسٹر کیول اکھلانی سے مل چکے ہیں آپ میسٹر ہپیندر ناد ساہو سے مل چکے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے ایک اور خاصیت جو جو ان تینوں میں ہی ہیں جو کومن ہے وہ یہ کہ تینوں کے تینوں بہت ہمبل بہت محنت کرنے والے لوگ ہیں یہ پوری محنت کے ساتھ انہوں نے یہ آئی بی سی بنے اور اس کے بعد ٹاپ آئی بی سی بنے آج آج یہ روائل ایلیٹ لب کے بھی میمبر ہے ہمارے اور دیکھیں سب کو آپ سبھی لوگوں کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی آئی بی سیز آج ہمارے ساتھ جڑتے ہیں ان کو یہ وشواس ہونا چاہیے کہ آئی بی سی بننا یہ کوئی پیسہ بنانے کی مشین نہیں ہے یہ کوئی ایم ایل ایم ایل کا سٹرکچر نہیں ہے یہ آئی بی سی بننا ایک جرنی ہے سولو پرنور سے آنترپنور بننے کی تو جز دن آپ مان لی جی آج آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں آج آپ کوئی ویپاری ہیں آج آپ مان لی جی کوئی کرانے کی راشن کی دکان چلاتے ہیں آپ آئی بی سی بننا چاہتے ہیں لیکن آپ کے دماغ میں ڈر ہے شک ہے آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ ہے کیا یہ انڈیپینڈنٹ بزنس کنسلٹنٹ بن کے میں کروں گا کیا تو وہ سارے کے سارے کوئیسٹنز آج ہیتیش سر آپ کے لئے آنسر کریں گے کہ انہوں نے کیا کیا دیکھیں آئی بی سی بن کر آج یہ فل ٹائم کام کر رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ بس دن میں کچھ اور کام کرتے اور رات کو بیٹھ کے بس کسٹمر کو فون لگاتے اور مال بیٹھتے ہیں ایسا نہیں ہے کوئی تیل سابن کنگی تو ہم بیٹھ نہیں رہے ہم یہاں پہ پورے بھارت دیش میں ایجوکیشن اور وہ بھی ایک ایسی ایجوکیشن ہم دے رہے ہیں پورے بھارت دیش کو آج ہندی بھاشا میں جو آنترپنیوشپ اور بزنس کی ہے یعنی ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب لوگ ہمارے انڈیپینڈنٹ بزنس کنسلٹنٹ وہ لوگ بنیں جو ہمارے پرپس سے جڑے ہو جن کو پتا ہو کہ یہاں پہ کوئی تیل سابن کنگی بیٹھنے کی مشین یا فیکٹری نہیں ہے انسٹیڈ ہم وہ انڈیپینڈنٹ بزنس کنسلٹنٹ ہیں جو پورے بھارت دیش کو اچھی نالج دے رہے ہیں جو ہمارے بھارت دیش کے اندر جن لوگ کو مشکل ہوتی ہے نوکری پانے میں جو لوگ بڑی بڑی پڑھائی کرنے کے بعد بھی آج پندرہ بیس دار پچیس دار تیس دار روپے کے نوکری کے پیچھے دوڑ رہے ہیں آج وہ لوگ ہماری ایڈوکیشن لے کر بڑا بزنس کی ایڈوکیشن لے کر اپنا کریئر خود بنا رہے ہیں آتمن نرپر بن رہے ہیں اور یہی ہے وہ چیز وہ سٹرکچر جس کو کہتے ہیں ہم آئی بی سی یعنی انڈیپنڈنٹ بزنس کنسلٹنٹ یعنی آپ خود اپنے مالک بن جاتے ہیں اور آج آپ کو ہتیش یادف سر سمجھائیں گے کہ کیسے وہ بنے خود اپنے اپنی سفلتہ کے مالک دیکھیں ان کو بھی مشکلیں آئیں مشکلیں ہرے کو آتی ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ جب ہتیش یادف سر کو سن رہے ہوں گے اپنے نوٹس ضرور بنائیے گا بہت سارے نوٹس آج بنائیے تاکہ آپ سب لوگ اپنی بھاشا میں لکھ پائیں چیزوں کو سمجھ پائیں اچھے سے اور آپ بار بار اس کو ریوائز کر پائیں اور اس کے بعد میری بات آپ دھیان سے سن لیجئے ایک طرح دھیان سے سنیے دیکھیں اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو لینا ہے ایک ڈیسیزن دھیان سے میری بات سنیے در سب کو لگتا ہے لیکن در سے نیڈر کچھ لوگ بنتے ہیں اور نیڈر سے لیڈر بہت ہی کم لوگ بنتے ہیں پھر سے بدا دو آپ کو در سب کو لگتا ہے در سے نیڈر کچھ لوگ بنتے ہیں اور نیڈر سے لیڈر بہت ہی کم لوگ بنتے ہیں جو باقی ساری جنتہ نکل جاتی ہے نا وہ پھر صرف بہانوں میں رک جاتی ہے وہ پھر صرف یہ بولتی رہی تھی ارے میری قسمت اچھی نہیں تھی ارے میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا ارے اس نے اچھا نہیں کیا اس نے اچھا نہیں کیا تو اگر آپ کو وہاں پہ رہنا ہے اس جنتہ میں رہنا ہے وہ 99% جنتہ میں رہنا ہے کہ میرے ساتھ خراب ہوتا ہے میری قسمت اچھی نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے وہ بھی آپ کی چوائسیں دیکھیں جیب تو سوطنت رہی ہے لیکن اگر آپ بننا چاہتے ہیں ہمارے آئی بی سی اگر آپ بننا چاہتے ہیں کیول لکھلانی جیسے آپ حپندر ناس ساہو جیسے آپ ہتے شادر جیسے بننا چاہتے ہیں تو آپ کو لینا ہوگا ڈیسیزن جب کوئی انسان لیتا ہے نا اپنے جیون میں تب وہ ڈر سے نیڈر بن جاتا ہے جب آپ نے بہت سارے ڈیسیزنز لیے آپ کے ماتا پتا نے آپ کے لئے ڈیسیزنز لیے پھر آپ جب بڑھے ہوئے آپ نے خود اپنے ڈیسیزنز لیے آج وہی باری ہے ایک اور ڈیسیزن لینے کی آگے پڑھنے کی آتنے نیر بر بننے کی اور یہی آج آپ کو بتائیں گے ہتے شادر سر تو اب میں انوائٹ کر رہا ہوں مسٹر ہٹیش یادف کو سٹیٹ پر اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے ملا لیجئے اور زبردست تالیوں کے ساتھ ہٹیش یادف سر کو آپ بلائیے سٹیٹ پر یہ ایک دم زبردست لائی پیشن ہے اور آپ سب لوگ آج ہٹیش یادف سر کو جب ویلکم کریں گے پورے دل سے اتنی انرجی ان کو بھی ملے گی اتنی انرجی وہ آپ کو بھی دیں گے ہٹیش سر the stage is now completely all yours آج زندگی بدلنے کا موقع ہے سب کو ایک decision دلوانے کا موقع ہے ہٹیش سر یہ موقع چھوڑیے گا ایک ایک انسان کو جگہ دیجئے یہی آج آپ کا role ہے یہی آج آپ کا most essential goal ہے on that note میرے ساتھ بنے رہنے کے لیے سیشن میں آپ سبی لوگ کا بہت بہت دھنیواد okay so good morning everyone آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے کیا کافی لوگ لکھ رہے تھے کہ سر ہمیں voice کی problem آ رہی تھی کافی لوگ لکھ رہے تھے کہ سر میں comments میں پڑھ رہا ہوں آواز آ رہی ہے سب کو perfectly دیکھو جس کو volume کی noise کی problem آ رہی ہے آواز نہیں آ رہی ہے وہ اپنے setting میں جائیے نیچے آپ کے left side میں لکھا رہا ہوگا call in audio کر کے آپ اس کو please click کر لیجی آپ کو ایک دم perfectly sound آ رہی گی سب لوگوں کو آ رہی ہے اور کیا بات ہے یار کیا گزب کی audience آز جو lovely یار ultimate ہمارا facebook پہ بھی live چل رہا ہے اس time یہ اور یہ zoom کے اوپر session live چل رہا ہے اور آج بہت جبردست جبردست باتیں ہونے والی ہیں آج مطلب یہ سمجھ لیجی کہ آپ کے دماغ کا نہ ڈککن گھلنے والا ہے آج وہ ساری چیزیں آج وہ ساری چیزیں جو آج تک آپ کے دماغ میں confusion trade جس نے کر رکھی تھی وہ ساری نکل جائے گی آپ کے existing IBC ہیں یا آپ چاہی کوئی نیا business start کرنا چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں آج آپ کی دماغ سے clear ہونے والی ہیں اوکے great یار great سب کے پاس آواز آ رہی ہے lovely wonderful اچھا نہیں سر یہ facebook پہ live آپ پیس facebook پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ سب سے request کروں گا آپ نے سبھی whatsapp group میں جتنی بھی ہمارے IBCs ہیں سبھی whatsapp group میں share کیجئے تاکہ سب لوگ آ جائیں اور ایک family کی طرح ہم لوگ یہاں پہ discussion کریں اوکے میں ایک بار اپنی screen present کرنے جا رہا ہوں good morning sir good morning good morning sir اوکے great sir good morning اچھا آپ سب لوگ ایک بار مجھے بتائیں گے آپ لوگ کہاں کہاں سے کون کون سے city سے state سے blown کرتے ہیں بھئی جیسے میں ہوں میں حسار سے ہوں ٹھیک ہے میں حسار حریانہ سے ہوں آپ لوگ کہاں کہاں سے چرا دیکھیں کرناٹکا ڈیلی گزرات اندو اور آپ لوگ بھی لکھئے میں سب کے کمنٹس پڑھ رہا ہوں بیہار سے ہوں سر اوکے great یار اوڈیسا میں پڑھ بھی نہیں پا رہا ہوں ترا فاس چل رہا ہے رائپور میرکیا نہیں پورا ہندوستان جوڑا ہویا یہاں پہ اور اسام راڈستان نادپور ہیدراباد مومبئی جمہو کشمی ریوپی اوکے مطرہ بہرانسی کیا بات کیا بات ہے تو آپ لوگ سب ریڈی ہو آج سب لوگ ریڈی ہو آج سب لوگ ریڈی ہو آج اوکے سو تھینکیو سو مچ ایوریون آپ سب کا آج سیشن مانے کے لیے اور آج آپ لوگوں کو اتنی پاورفل لرننگس یہاں سے ملنے والی ہے میں سب کے کمنٹس پڑھ پا رہا ہوں ابھی آپ لوگ میری بات بڑی دھیان سے سنو بہت دھیان سے ایک دم پورا فوکس اس ٹائم لگا لیجی یہاں پر سارے چیٹ کمنٹس سب ایک دم تھوڑ دیر کے روک دیجیے اگلے دو منٹ کے لیے کیونکہ اگلے دو منٹ میں آپ کو پتا چلنے والا ہے کہ exactly what we are why we are here and ہم لوگ کیا کرنے والے آج یہاں پر کیا سیکھنے والے انٹیومیٹلی آہ آئی تنگ یہ تو ہاؤسفل ہونے والا ہے زوم تو اور فیس بک پہ کافی سارے لوگ ہمارے سے جڑ چکے ہیں ابھی آپ کو پتا ہے کہ جب گاؤں میں جب کوئی پرولنم آتی تھی کسی کو یا کوئی چیلنج آتا تھا کسی کو تو لوگ کیا کرتے تھے گاؤں کے باہر ایک چوپال ہوتی تھی گاؤں کے باہر ایک چوپال ہوتی تھی اس کے اوپر لوگ جا کے وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے اور وہاں پہ بیٹھ کے ڈسکرشن کرتے تھے یہ دیکھ رہے آپ یہ سب لوگ بیٹھ کے یہاں پہ ڈسکرشن کرتے تھے جس کو کوئی بھی پرولنم آتی کوئی بھی چیلنج چیلنج سے باہر کیسے نکلنا ہے اس کے لئے سٹیٹیجیز کیسے بنانی ہے یہ سب لوگ ملکے یہاں پہ ڈسکرشن کرتے تھے بڑا بزنس نے بھی اسی طرح کی ایک اپنٹویٹی اس پلیٹ فرنگ کو create کیا ہے کہ جہاں پہ ہم سب لوگ ملکے آنے والی بزنس کی سبی پوللم اس کا سولیشن ڈھونڈتے ہیں چاہے وہ ہمارے اگزسٹنگ آئی بی سی ہو چاہے وہ ہمارے بزنس میں ہیں جو ہندوستان میں بزنس کر رہے ہیں ان سب کے لئے لرننگ کا مہاکم ہم نے سٹارٹ کر رہا ہے فیس بک پہ کل بھی سنیل سر کا سیشن ہونے والا ہے آپ سب لوگ اس کو جرور جوئنگ کیجئے گا تو اس کو میں بولتا ہوں بڑا بزنس کی بزنس چوپال اس کو کیا بولتے ہیں سر بڑا بزنس کی بزنس چوپال جہاں پہ بزنس سے ریلیٹڈ ہر پروللم کا سمادھان ملتا ہے جہاں پہ سب لوگ ملکے بیٹھ کے ڈسکریشن کرتے ہیں اور سولیشن نکالتے ہیں اور ہمیشہ گروہ کی باتیں کرتے ہیں آگے بڑھنے کی باتیں کرتے ہیں تو یہ یہ ہماری بزنس کی بزنس چوپال کیا آپ سب لوگ تیار ہیں آج اس چوپال کا حصہ بننے کے لیے آج یہاں ڈسکریشن کرنے کے لیے بہت ہیلی میں چاہوں گا فٹا فٹ سے کومنٹ بوکس میں آپ لوگ جو لوگ فیس بک پہ ہیں کیا آپ سب لوگ تیار ہیں گریٹ 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 تھینکیو سر تھینکیو سو مچ اریون آکے آپ سب لوگ میرے بارے میں جانتے ہیں ہیتیش یاد ہو میرا نام ہے میں بڑا بزنس کا بزنس کنسلٹینٹ ہوئے نا بڑا بزنس کنسلٹینٹ آپ سب لوگ اس نام سے میرے کو جانتے ہیں آج یہ نام ہے بٹ ہیتیش تو بہت پرانا نام ہے یہ جرنی ہاں ہم ڈسکس کریں گے بہت کچھ رسکس کرنے والے ہیں میں رویلائٹ کلپ کا میمبر بھی ہوں بڑا بزنس میں آئی بیسی میں یہ آپ فوٹوگراپس دیکھ رہے ہیں یہ پیچھلے مہینے کی ہے ایک مہینے پرانی ہے یہ میں رویلائٹ کلپ کا میمبر بنا اس کے بعد میں میں نورتن بڑا بزنس بنا بڑا بزنس کا کنسلٹینٹ بنا یہ ابھی ریسینٹلی کی فوٹو ہے ریسینٹلی ہم لوگ نورتن بنے بڑا بزنس میں ابھی بات آتی ہے مدے کی سر آپ لوگ کان کھول کے میری بات سن لیجی جتنے بھی ہمارے existing آئی بیسیز ہے سر آپ جتنے بھی پرولم آپ فیس کر رہے ہوں گے ایک بزنس کو کرنے میں وہ پچھلے ایک سال میں میں فیس کر چکا ہوں تو جو پرولم میں فیس کی ہے وہ آپ کرنے والے ہیں تو یہاں پہ آج میں آپ بہت بہت طریقے سے بتانے والا ہوں کہ وہ کون کون سی پرولم ہے جو آپ کو فیس کرنی ہے بھی آگے اور آپ کر رہے ہیں اس کے solutions کیسے نکال لیں ہیں تاکہ آپ اگر میں جہاں پہ ایک سال میں پہنچ جاؤ وہاں پہ 6 مہینے میں میں پہنچ جائیں ٹھیک ہے تو بیسی لئے آج آپ مجھے سن رہے ہو آج آپ مجھے سن رہے آج آج میں پیچھلے ایک سال سے ہوں ٹھیک ہوں پانی پورا 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 پیس چینج ہجاتا ہے لیکن وہ پانی کا جو سواد سل لگ رہا ہے اس پانی کی ملائی گئی اس کی بیرے سے لگ رہے آج جو ہتیش آدو آپ کے سامنے کھڑا ہے اس لئے آپ لوگ یہاں پہ نہیں ہو آپ لوگ اس لئے یہاں کیونکہ آج میں بڑا بزنس کا بزنس کنسلٹ ہوں میرے اندر ویویق بندر سار و پوری لیڈرش ٹیم بڑا بزنس نے بہت ساری نولیز میرے اندر ڈالی ہے بہت کچھ سیکھ ہے جس کی وجہ سے آج آپ سب لوگ مجھے سن رہے یہاں پہ تو آج اس پیٹ فارم کی مادیم سے میں پوری بڑا بزنس ٹیم کو پوری لیڈرش ٹیم کو دھنی بات کرنا چاہوں گا جس کی مدد سے آج میں یہاں پہنچا ہوں اور میں اس مقام پہ پہ چاہوں کی میں آپ لوگ کی لائف میں کچھ ویلیو کر سکوں ورنہ لائف کا فائدہ اگر ہم کسی کی جیون میں کچھ ویلیو نہ کر پائیں تو آج ہم بیسکلی ویلیو کر کرنے والے ایک دوسرے کی لائف کے اندر آج ہم مل کر یہاں پہ کیا جاننے والے بہت انڈسٹنگ سر آم آتو گئے یہاں پہ لیکن یہاں پہ کریں گے جاننے گے یہاں پہ آج ہم یہاں پہ جاننے والے ہتیش یادو کی ایک سال کی جرنی کی کیسے ہتیش یادو بڑا بزنس کے IBC سے ایک عام آدمی سے نور بنا وہ پوری جرنی آج آپ جاننے والے یہاں پہ دوسرا کی میں سب سلویشن بھی آپ کو دوں گا کی میں جو سلویشن ایک سال میں ڈھونڈے آپ immediately implement کر دیں گے آپ کل سہی وہ ساری سٹیٹیجز implement کرنا سٹارٹ کر دیں گے جس کے مدد سے اپ بزنس گرو ہو جائے گا اس کے بعد ہم یہ بھی جانیں گے کہ میں جو ایک سال کا میرا سفر رائز بزنس کا اس میں سے top 5 سٹیٹیجز جو مجھے لگتا ہے کہ میرے کو یہاں تر کوچ آنے بھی جس کیسے کریں گے پہلی سے کتنے لوگ جاننا چاہتے ہیں سب لوگ کمنٹ بوکس میں چاہتے سب لوگ engagement بنائے رکھیں اور تب ہی مزہ آنے والا ہے کیونکہ آپ سمجھو کہ ہی تیز سر ہے ایک دم فیملی کی طرح سیشن ہونے والا ہے بس کرنا کیا چھوٹے بھائی بڑی بھائی کی بات بڑی دھیان سے سننا اور بہت مزہ آنے والا ہے سب لوگ بتائیں ارے سر بتائیں ایک flow رہے سیشن کا بہت مزہ آنے والا ہے آپ end ٹکے جو بھی سیشن میں رکھنے والا ہے مطلب اس کو دیکھے گا پورا ہر چیز کا ایک پروپر پوشن دیا گیا اس کا ایک ایک منٹ ایک منٹ اس میں اس کو ویلیو ملنے والی ہے آپ ایک ایک سیکنڈ بہت ایمپورٹن ہونے والا ہے یہاں فالتو بکواس میں کرنے نہیں والا کوئی ہوا بونس کچھ ایکسٹرہ ملنے والا آپ لوگوں کو وہ کیا ملے گا وہ آپ کو سیکشن کے end میں پتا چلے گا بونس کیا ملنے والا آپ لوگوں کو اس کے بعد جو نئی IBC ہمارے ساتھ جڑے ہیں ابھی یا جڑنا چاہتے ہیں میں آپ کو اگر فلی بتاؤ ہوں کہ 30 days کا ایک آپ ka plan کیسا ہو چھئے جب آپ جڑتے ہیں IBC کے ساتھ میں بزنس کرتے ہیں تو آپ 30 دن کا journey ایک chart لیا وہ میں آپ سمجھانے والا ہوں اس کے بعد میں ہم کریں گے question سا session تو یہ آج کا schedule رہنے والا ہے تو آپ سب لوگ تیار ہو جائیے یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے جاننے کے لیے تیار ہیں آپ سو کریں session start آج کا پتاؤ کر دو session start سارا گیان کا پیٹارہ کھول دو آج یہاں پہ ارے سر ایک سال کی مہنت ہے بہت مسکل سے جیسے ویق بندر سار نے گیان کا پیٹارہ کھول رکھا نا یوٹیو پہ نا لیز نا لیز نا لیز آج میں سوچا کچھ ہم بھاگ داری دکھائیں اس کے اندر سر سر شروعات کرتے میری جرنی سر کہاں سر کہاں سے آئے ہیں کیا کرتے تھے پہلے میں ہمیشہ سے نا clerical background سے راؤ اکاون کی job کی نوکری کی اور بزنس کا interest میرا پہلے سے رہا ہے سٹارٹنگ سے یعنی پہلے سے کب سے یعنی جب 9th 10 کلاس میں تھا تو بزنس میں رہا ہے بچے ہوتے ہیں سکول میں پڑھ رہی ہوتے ہیں بزنس کی تو جس ایسی تھوڑ ساتے تھے مائن میں اس کے بعد میں دیرے دیرے اپنی ختم کری میرے فیملی میں میرے دادہ جی نے بزنس نہیں کیا میرے فادر نے بزنس نہیں کیا وہ آرمی میں دیفنس میں رہی ہے اور میرے چاچا جی کا بزنس تھا تو مجھے ہمیشہ یہ feel ہوتا تھا کہ بزنس من کی رسپیکٹ ہی الگ ہوتی ہے میرے فادر بزنس من ہے بزنس من بزنس من مجھے مجھے بزنس کرنا وہاں سی ویڈیوز دیکھی ویڈیوز دیکھی ان ساری نولیوز کو جو مجھے وہاں سے ملی اس کو میں بزنس میں یعنی جہاں میں جوب کرتا تھا وہاں پہ جوب پہ پہ امپلیمنٹ کیا بولا سر ایسے سی کرتے بزنس میں انہوں نے بڑا بھائی کر لو اچھا لگا ان کو بھی سن کے مارکیٹنگ میں یہ سر ڈیوز کرتے انہوں کر دی benefit ملتا تھا جس کی وجہ سے جوب کے اندر بہت فاسٹ ملی یاد ہے جب میں جوب سٹارٹ کی تھی چھے بہت مزا آنے والا آس کو اور اپنے status میں اپنے facebook پہ instagram پہ subject لگا دیجئے کہ live چل رہا تھا باقی لوگ بھی جھے ہمارے ساتھ میں تو اس طرح سے آگی تھی بھائی میرے کو بزنس کرنا ہے تو دو طریقے بزنس سٹارٹ کرنے کے سر میں جرنی بتا رہا ہوں اپنی اگر جیرو سے لے تاکہ آپ سمجھ پائیں کہ سر آج نورطن کیسے بنے اس کے پیچھے کا راز کیا بزنس کرنے بزنس میرے سر پہلا مجھے سمجھ بزنس کرنے میرے کو تو مینی فیکٹری اپنی 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 سکتا ہوں لیکن پرولم کیا کوئی فیکٹری اپن کرنے تو انویس بہت لگے گی پرپرٹی لینی پڑے زمین لینی پڑے میرے کو ٹیکنلوژی بھی ٹیکنلوژی بھی چیئے گے ٹیکنلوژی ٹیکنلوژی مجھے مینیز کرنی پڑے گی اس کے بعد مجھے اپنے برینڈ بیلڈ کرنا پڑے گی جیسے ڈوکٹر ویک بندر سر نے کیا اپنے بہت بڑا برینڈ کرنا پڑے پڑے ہم جیسے عام آدمی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے کسی کے پاس آپ کے پاس اتنا پیسہ لگا کے اتنا بڑا بیزنس سٹارٹ کریں سپنے بھی سر یہ پورا سیشن بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے آج آپ دماغ کے ڈھککن کھل جائیں گے کی نیا بیزنس سٹارٹ کیسے کیا جاتا ہے exactly اس کا پورا پیٹن کیا ہونا چاہیے کیا steps ہونے چاہیے لیکن کیونکہ مجھے بیزنس کرنا آتا نہیں تھا کہ بیزنس میں ٹیم کو کیسے manage کروں گا ٹیم سے کام کیسے کر ہوں گا کمپنی open کر لی ٹھیک ہے اس کو رن کیسے کرتے ہیں وہ مجھے نہیں آتا تھا تو یہ option تو cut ہو گیا میرے لیے دوسرا option مجھے سمجھ میں آئے کہ فرینچیز ہی لے سکتا ہوں کہ میں بات کروں جو میں job کرتا تھا اس ٹیم تو بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں فرینچیز بزنس موڈل سمجھ میں آئے کہ product ready made مل جاتا ہے آپ کو product بنانا نہیں company product ہوتا ہے دوسرا سمجھ میں آئے کہ technology ready made ملتی ہے سپورٹ پیچھے کمپنی سے ملتا ہے سارا کام کرنے کے لیے marketing اور branding بھی company ہو رکھی ہوتی ہے مال امول کو دنیا جانتی ہے فرینچیز موڈل میں فائدہ ہوتا ہے کام کرنے میں پیسہ بھی کم لگتا ہے اس کے اندر سارے کے سارے process automates ہوتے سب کچھ ready mate ملتا ہے مجھے لگا بزنس کرنے کے لیے ٹھیک اس میں کوئی company کے franchise لوں گا 3 4 5 10 لا میں کچھ مل جائے گا کھین ہ بزنس کرنا نہیں آتا میں پیسہ تو invest کر دوں گا بٹ بزنس کو چلا نہیں پاؤں گا چلتا رہا سفر youtube کی ویڈیوز دیکھتے رہے enjoy کرتے رہے اچھا یہاں تک سمجھ میں آگیا آپ کو لگتا ہے کہ جو بولا صحیح بولا مجھے کومنٹ بوکس میں بتائیے اس کے بعد میں ویویق بندرہ سرک everything about entrepreneurship کا course لانچ ہوا تھا اچھا تب تک میں operation manager بن چکا تھا صرف youtube کی ویڈیوز دیکھ دیکھ نولیز لے 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 ایک 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 صرف youtube کی free ویڈیوز دیکھ دیکھ کتنا content کتنا powerful ہے اس کے بعد میں ویق بندرہ سرک everything about entrepreneurship course لانچ ہوا اور میں نے سوچا کہ بھائی اگر free ویڈیوز دیکھ کے ایک 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 پیڑ کورس میں لے لیا تو میں کہا پہن جاؤ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا بس یہ تھوڑ تھا صرف اور کچھ نے سوچا میں نے کیا سیکھنے کو ملے گا کیا ہوگا کیسے ہوگا کتنے ویڈیوز پر یہ کی سوچی میں نے اور پھر میں کیا جوائن ڈیو ہی کورس یہ پچھلے سال کی بات بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو فروری 2020 پچھلی سال فروری میں اس کو میں نے جوائن کیا تھا آپ ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو پرچیز کر رکھ ہے آپ لوگ مجھے بتائیں کیونکہ آپ لوگوں کو بیٹر میں سے کر پائیں گے کوڈینیٹ میں چاہوں گا کتنے لوگوں نے سکورس کو پرچیز کیا اس کے بارے میں سننا ہے سکورس میں یہ چیزیں ہوتی ہے ساؤن سب کو آری پلیز آپ ریکنیٹ کر لیجی ایک بار جو آئی بیس جانتے ہوں گے سر بلکل سر گریٹ سب لوگ لکھیں سر کومینٹ بوکس میں فٹا پڑ سے سب لوگ اوکی سپر یہ ہمارا everything about entrepreneurship course جس کو میں پرچیز کیا تھا فوری 2020 میں یہاں سے ساری میں بزنس کی نولیز لیلنی سٹارٹ کی وہاں سے سارا کونٹنٹ کنزوم کرنا سٹارٹ کیا بزنس کی نولیز اور ہونے میں سمی کی فوٹوز یہاں پہ جا کے میرا سارا دماغ کا ڈککن کھل گیا ایک تو بلکل بلکل وہاں تین دن بارہ بارہ گھنٹے ویویک سر سامنے تھے پورے بڑا بزنس کے leadership team اور پورے بڑے بڑے پروفیسر سب لوگ تھے اور میں سامنے بیٹا تھا اور بیندر سار بزنس کر سکتے ہیں ایک کم investment میں پورا event end تک میں رکھا اور میں نے پورے بزنس کو سمجھا وہاں پہ بیٹھ چلی آج آپ کو پتا چلنے والا یہاں پہ کی میں نے اس بزنس کو کیوں کیا تھا سب سے بڑے جو ریزن تھے وہ میں آپ بتانے والا ہوں اس کو بڑے دھیان سے سمجھ مجھے پتا چلا وہاں پہ کہ جو IBC ہے وہ franchise business model ہے as usual جیسا join کرنا تھا franchise دوسرا مجھے پتا چلا کہ mini franchise ہے بڑی franchise میں بہت ایسا لگتا ہے mini franchise ہے اس کے بعد اثر وائز person بھی ہے بھائی business کرنا بھی سکھائیں گے یہاں پہ آپ کسٹمر سے بات کرنا بھی سکھائیں گے یہاں پہ آپ کو marketing کرنا بھی سکھائیں گے یہاں پہ برینڈ بیلڈ کرنا بھی سکھائیں گے اور lifetime time سکھائیں گے اب یہ میرے لئے پرفیکٹ opportunity تھی کہ مجھے business start کرنا تھا کم investment میرے پاس تھی لیکن business کرنا نہیں آتا تھا business کو چلانا نہیں آتا تھا وہ ساری کمی بزنس میں میرے لئے fulfill کر دی اس لئے آج میں business پہ سفل بھی ہوا اور detail میں آگے بات بھی کروں گا اس میں سب سے اچھی company کی وینی franchise لینی ہے اور اس business کو start کرنا ہے تو اس طریقے سے یہ journey میری start ہوئی تھی IBC کی اور IBC business model جو ابھی تک ایک سال میں میں بھی بزنس کا گھان ہے وہ start سب سمجھ لیا میں نے میں نے جو اپ کرنے کیوں چاہتے ہو بھی پڑھائی کرتے وے بارہ سکول میں کی تین سال گریزوشن کی پڑھائی کرتے وے گھر والوں 15 لاح کے آس پاس پیسا بھی خرچ کر دیا میرے اوپر لیکن مجھے پتا ہے کہ مجھے 15 چینل پہ گیا اور یوٹیو چینل پہ بہت لمبی پلی لیسٹ سب کچھ میں نے دیکھ لی وہاں پہ اور میں سب کچھ سمجھ چکا ہوں اس کیا اور آئی بی سی کی اور بہت سارا کونٹ میں نے ڈلی ور کی آپ کو بہت کچھ سیخنے کو ملنے والا ہے وہاں پہ اب سب سے ایمپورٹنٹ چیز پہ ہم لوگ آتے ہیں آپ لوگ جتنے بھی existing ہمارے بزنس ساتھ ہمارے پارٹرن کام کر رہے ہیں آپ سب لوگوں کی لائف میں اب تک جو بھی جنی رہی ہے یہ سب سے بڑے پانچ پاورف چیلنج آج آپ لوگ فیس کر رہے ہیں سب سے بڑے پاورف چیلنج اور میں بھی کر رہا ہوں پتلا کر رہا تھا میں پہلے آج الگ لیول کی چیلنج ہے اور سب پہلے بات کرتے ہیں سب پہلا چیلنج تھا کہ مجھے سیل کرنی نہیں آتی تھی مجھے کسٹمر سے بات کرنی ہی نہیں آتی تھی کیسے کروں گا پھر مجھے بھی لگتا تھا یار فون پہ کیسے سیل کر سکتا ہے کسی کو لگتا آپ کو ایسا مجھے کمنٹ بوکس بتائیں گی کہ ایسا آپ بھی لگتا کہ فون پہ کیسے سیل ہو سکتی ہے پہ سیل ہی نہیں ہے سیل کتنے لوگوں کے ساتھ یہ چیلنج آتا ہے پلیز میں چاہتے کتنے لوگوں ساتھ سیل کرنی ہی نہیں آتی تھی مرکو یا نہیں آتی ہے میرکو اور فون پہ سیل ہاو ہی کن سیل صرف فون کے اوپر اگلا سب سے بڑا میرے ساتھ چیلنج یہ بھی تھا کہ میں بہت ڈی موٹیویٹ ہوتا تھا یار کیونکہ ڈیلی فون کرنے ہی پڑتے تھے صبح کامی نہیں کرنے سب گھر پہ بیٹھ گئے پیسہ کھرچ کرنے کو تیار نہیں ہے اس سمیہ پہ سرم آئی بی سوچ کے دیکھو کہ میرے دل کے اوپر میرے حالات ہوں گے میں جوب اپنی چھوڑ دی تھی ٹھیک ہے آئی بی سی لائف میں آج وہ ساری چیزیں ہیں جو آج سے ایک سال پہلے ہم لوگوں کے پاس نہیں تھے نا دکان تھی ہماری مارکیٹنگ کچھ ٹریننگ ہوتی تھی ہمیں پتا بھی نہیں تھا کچھ نہیں ہوتا تھا اس ٹائم پر سب blank تھا سب سے بڑی پرولم دوسری کتے لوگ مل نہیں پا رہے ہیں کسٹمر یار پلیز مجھے کمنٹ بوکس سے بتاؤ میں سننے کو ترس رہا ہوں ایک دم میرے کان نکل رہا ہے دعا نکل رہا بولو بولو سر کسٹمر ایسے لکھو کسٹمر کہاں سے آئے گا لکھو سر لکھو پلیز لکھو سر کسٹمر کہاں سے آگا چیٹ بوکس میں مائن کو انسٹریکشن دوں میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو بھی اوکی گیٹ ٹھیک ہے ابھی آگے بڑھتے ہیں اگلا سب سے important point تھا کہ بھائی اچھا میرے کو یہ چیلنج سب سے جانا آیا ہے میرے کو کہ میں کسی کو بھی فون کروں سب بڑھت 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 تو کہتے سر online دیکھ کے کوئی کیسے سیکھ سکتا ہے آپ یہ کہ رہے ہو کہ online course ہے اور اس course کو دیکھ کے ہم لوگ بزنس کرنا سیکھ سکتے ہیں مطلب ہم کوئی سکل ڈولپ کر سکتے ہیں سر کوئی مانتا ہی نہیں تھا یہ پرولم کتنے لوگوں کے ساتھ میں آرہی کہ ہاں ایسا ہوتا تھا بلکل کتنے لوگوں کو ایسا لگتا ہی ہوتا تھا ہمارے ساتھ میں سب solution ملنے کیا تھا تو ایک سب بڑی problem مجھے یہ آتی تھی کوئی میرے اوپر trust نہیں کرتا تھا میں phone کروں sir میں business consultant بات کر رہا ہوں business consultant sir کتنا کتنا بات آرہے تکلیف ہی تکلیف تکلیف چینجز سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا میں چاہوں گا کہ آپ بھی chat box مین میرے بھی problem یہ بھی یہ کتنے کی problem ہے ایک سوال کا جواب آپ کو ملنے والا ہے آگے سپر آگے پڑھتے سر unlimited rejections آئے تھے unlimited rejections آپ believe نہیں کریں گے میں آپ کو notebook دکھا دوں گا تین مہینے کے اندر اتنے rejections ملے تھے دوبارہ call کرو فون نہیں اٹھاتا ہے جتنے لوگ sales کے field میں ہیں یا online selling کرتے ہیں یا کچھ بھی deal کرتے سب کو problem آتی ہوگی کہ rejection آتی ہے customer کے ساتھ بات کرنے پہ فون کار دیتا ہے interest show نہیں کرتا ہے جب دیکھو یہ سارے جتنے problem میں نے بتائی ان سب کے solution میں آپ کو دے دوں گا لیکن کیا یہ challenges رکھنے والے ہیں سر نہیں رکھنے والے بتائیں رکھ سکتے challenge کبھی آج مجھے بھی challenge آتے بھٹ یہ challenge آج میں نہیں فیس کرتا میں الگ level کے challenge فیس کر رہا ہوں کہتے نا کہ 1 lakh سے to alag problem آئے گی 2 lakh کے to alag آئے گی 5 lakh 10 lakh پی alag تو یہ ساری problem ہے جو starting 6 ménem 7 ménem آپ کو face کرنی پڑے گی لیکن challenges پوری زندگی پر lifetime آتے رہیں گے لیکن life کا naam challenges ہے لیکن اگر میں آپ ایسا solution بتا دوں کہ life میں کوئی بھی challenge آپ کوئی بھی آپ اس کو ایسے چھٹکیوں میں solve کرو بتا دوں میں چاہوں گا کہ comment box میں سب لوگ لکھتے بتائیں کہ سر بتا دو life میں اگر ہم کوئی بھی problem آئے تو آپ لوگ میرے کو میں چاہوں گا کہ comment box میں آپ سب لوگ مجھے لکھتے ہوں کوئی بھی challenge آئے کوئی بھی challenge اوکی بلکل سر بتا دو بتا دو ایسے نہیں بتاؤ سب لوگ کو family کے ایک چھوٹا بڑا بھائی بھول رہا باقی لوگ بول نہیں رہے ایسے مجھ یوگی سر روی سر پسکر سر سب کہہ رہے سر بتا دو بتا دو راز کی بات کھول سر challenge کیسے face کریں گے سر great چل بتا لیتے ہیں سر آپ کے لیے دھان سے سنو اگر آپ چاہتے ہیں life میں کوئی challenge آئے اس challenge کا سامنا کر لوں سر یہ سولیشن ہے learning 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 سر یہ کیا مجا کر دیا آپ نے ہمیں لگا کچھ جادو کی چھڑی گھماؤ گے یہ جادو کی چھڑی ہے سر یہ جادو کی چھڑی ہے کوئی بھی پرولم آپ کے سامنے آئی اس کو سیکھنا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے بچپن میں جب آپ پیدا ہوئے تھے یا میں بھی ہوا سب ہم کو کھانا سکھایا گیا تھا ہم سیکھ کے تو نہیں آیا تھے گرائیا مو سے کھانا مان نے پھر ڈالا مو میں پھر گرائیا پھر ڈالا اور آج ہم کھانا کھانا سیکھ چکے ہیں پھر جب اٹھے چلنا سیکھے تو ہاتھ پگڑ پگڑ کے کسی نے چلنا سیکھایا تھا چیلنج آیا تھا نہیں چلا جا رہا تھا ٹھیک سکھایا گیا سر ہم نے سیکھ لیا پھر اور بڑے سیکھ چلانے میں چیلنج آیا پیرینٹس نے گھر والوں نے سکھا ہاتھ پگڑ کے آپ نے سیکھ لیا بائک چلانے کی باری چیلنج آیا یعنی چیلنج تو پوری زندگی بھر آئی پھر کار چلانے کی باری آئی سکول میں پڑھنے چیلنج آیا چھ مارک چلانے چلنج آیا ہر چیز میں چلنج آیا آپ نے کیا کیا ہر چیز کو سیکھا اور آگے بڑھے سیکھا اور آگے بڑھے تو یہ ساری problem کا ایک solution ہے learning جو بھی چیلنج آئے اس کو سیکھو اور آگے بڑھو سیکھو اور آگے بڑھو ڈی موٹیویٹ نہیں ہو پریشان نہیں ہو آگے سیکھ سیکھنے کہاں پہ جائیں سر بڑا بزنس کی سب سے بڑی USP یہ سب اچھی بات یہ یہ کہ یہاں پہ لوگوں کو سکھایا جاتا ہے یہاں پہ ہر چیز دل کھول کے سکھا جاتی ہے کہ آپ پورے ہندوستان میں کہیں گھوم لو کہیں پہ بھی آپ سیلز کرنا بھی سکھا دیں گے آپ بس بتاؤ کہ problem کہا رہی ہے اس level پہ learning ملتی بڑا بزنس کے اندر دکھاتا ہوں آپ بہت مزا آنے والے بہت آنے والے یہ سمجھ یہ ایروپلین ہے اور ہمارے ساتھ سوان سر ہے مالی میں یہ سے نام پکر لیتا ہوں سوان سر اور سر دونوں فرین دوست ہیں اور وہ ائرپورٹ پہ جاتے سر میرا ایروپین اڑھانے کا پوچھو نا سر کیا ہوا ارے کمنٹ بوکس پہ لکھو پوچھو سر جب اڑھانے لگے ایروپلین تو کیا ہوا سر کیونکہ ایروپلین سیکھا نہیں تھا سیدھا اڑھانے چلے گئے تھے تو یہ دیکھو یہ ہو گیا جیسے ایروپلین اڑھا اور دانس کرنا سٹارٹ کر دیا یہ سیم بہت دوبارہ گئے سیخنے گئے اور سیخنے کے بعد یہ دیکھو مست یہ بہت پاورفل لرننگ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرتے کوئی بزنس کرتے ہیں پہلے آپ کو سیخنا ہے سیخنے کے بعد میں اس کام کو کرنا ہے آپ کو کبھی بھی آسفلتہ نہیں ملے گی بینا سیخنے جب کام کروگے ہمیشہ آپ کو آسفلتہ ہی ملے کبھی کام یا پائیں گے ہوں آگے بڑھتے ہیں شہشن کی طرف میں اپنے سر سے بولا سر مجھے سیل کرنی نہیں آتی مجھے بتاؤ کی کی سیل کرنی ہی نہیں ہے آپ کو کنسلٹ سیل کرنی ہے میں سر کنسلٹ سیل کنسلٹ سیل کنسلٹ سیل سیل بتاؤ میں آپ بہت آسان سب جو مجھے سمجھائے گیا کنسلٹ سیل کنسلٹ ہوتی آپ لوگ ہمیشہ ڈاکٹر کے پاس گئے کبھی نہ کبھی مجھے فٹا فٹ سی کمنٹ بکس میں لکھو کہ ڈاکٹر کے پاس گئے آپ سب لوگ ہمیشہ سر کہتے ہیں بہت بڑی اگزامپل تھا سر سب بڑا بزنس سیخ سر اتنا جیان دیتے سکھاتے ہیں کہ زندگی پر یاد رہتے سب لوگ ہسٹل گئے کبھی نہ کبھی اب ایک بات بڑی دھیان سے سمجھ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کیا کبھی ڈاکٹر دوائیاں بیشتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے دوائیاں لیلو دوائیاں لیلو کبھی سنو کسی نے کسی نے نہیں سنو ہوگا یاد کرو جب آپ ڈاکٹر کے پاس گئے رہے اور آپ کیا کرتے تھے بھاگے 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 جاتے تھے اب بیل چاہے پانچ اجار کا ہو چاہے پانچ لاکھ کا ہو چاہے دس لاکھ کا ہو آپ جا کے دوائیے کی پیسے دیتے تھے اور دوائی خرید کے لی آتے تھے ایسی ہوتا تھا exactly بہت important point میں cover کر رہا ہوں آپ کی بہت بڑی problem solve ہو جائے گی ایسی ہوتا تھا کوئی مجھے بتائے گا کومنٹ box میں لکھ کے سب لوگ کہنے سر بلکور سر رائٹ آپ کہو کہ سر کہانی تو سنا دی اب بتاؤ نا ہمارے کام کی چیز کی ہے سر ہم کیسے بزنس لیسن کو نکال لیں important تو یہ ہے چلو بزنس لیسن دیتے آپ لگوں کو سب سوال میں لوں سب کے لوں میں اب دیان سے سمجھتے اکدم گرہ فوکس کر کے یہاں پہ چیزیں وہ ہیں سر جو میں نے practically implement کی ہے اور یہ چیزیں جن کو کل سے implement کر سکتے ہیں اپنی بزنس میں بزنس پہ بہت اچھی growth بھی ہونے والی کنفرم ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں اس کے اندر سمجھتے سر کہ ہم consultancy کریں گے ڈاکٹر کی سمجھ بہت ہم کیسے کریں دیان کرو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے آپ پاس پیشنٹ آتا تھا آپ کے پاس کون آئے گا آپ پاس بھائی بیماری کب سے آئے تکلیف کب سے ہو رہی ہے آپ بھائی سر یہ پرولم جو بزنس میں کب سے آرہی ہے آپ سیل نہیں ہو رہی کب سے لگ رہا ہے کہ سیل ڈاؤن جا رہی ہے آپ نے پوچھ لیا پھر ڈاؤٹر کیا بات ڈاؤٹر کیا بولتا تھا بھائی اس پرولم کی وجہ سے کوئی اور تکلیف بھی ہو رہی گیا نقصان ہوگیرہ کوئی درد بھڑی پین میں پوچھ تھا پوچھ بڑا بزنس کنسلٹ ہم کنسلٹ ہیں ڈاؤٹر بتاتا تھا آپ کو کہ اس میں جو یہ آپ پرولم ہے اس سے آپ کو اتنا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے future میں آپ کو بزنس جو آپ کے سامنے client اسے deal کرنا اور پھر ڈاؤکٹر ہم کو رائے دیتا تھا کہ بھائی اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے اور پرچی پہ کچھ دوائیا لگ ہم کو بیز دادتا سیم چیز آپ کو کرنی ہے ٹھیک ہے نا اب سر ہمیں یہ بتائیے یہ چیزے سمجھ میں آگی یہ چیزے سمجھ میں آگی میرے کو یہ کیسے کرنا ہے لیکن اس پہ سب سے important point یہ ہے کسٹمر کے پاس تو لیکن ہمارے پاس تو client نہیں آتے نا سر سمجھ لیں کسٹمر نہیں آتے نا ہمارے پاس اس کے پاس تو آتے ہیں وہ بھی جان چاہوگی وہ بھی how many people want to know okay میں آپ کو اس سے پہلے ایک بہر importance بتاتا ہوں کی جب ہم medical store پہ جاتے تھے ڈاکٹر نے ہم کو کچھ دوائیاں لکھی ہم سے بات چیت کی اور بولا کہ بھائی یہ لو medicine اور جا medical store سے لے لو ہم 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 دوائیے کو خرید کے لاتے تھے کبھی ایسا ہوا کتنے روپے کیوں ہمیشہ لاتے تھے آپ جانتے باس کیوں ہوتا تھا ایسا اس لئے ہوتا تھا کہ بھائی یہ بیماری اتنی بڑی ہے اگر الاز نہیں کراؤگے تو اس سے یہ نقصان ہو جائے گا دات میں پرولم ہے باقی سارے دات خراب ہو جائیں گے کھانے میں پرولم ہوگی لیکوڈی پینا پڑے گا پرولم آئے گیا آپ کو ہر چیز کی ایک value create کرتا تھا بتاتا تھا آپ اس کا future آپ کو بھی بزنس consultant بتانا ہے بزنس پرولم ہے یہ اتنی بڑی پرولم ہے اس کو ٹھیک نہیں کیا تو مہینہ 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 کر کے آپ کو اتنا نقصان ہو جائے جس آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے تو یہ value create کرنی آپ کو as a business consultant اگلے point پہ چلتے یہاں تک سمجھ میں آگیا سب لوگوں کو میں چاہوں گا کمینٹ بوکس سب لوگ لکھ یہاں تک سمجھ میں آگیا اگر پرفیکٹ لی اگر میں چاہوں گا کچھ لوگ کریں سب پیچھے سلائیڈ کر دی دوبارہ سیک بار سر آپ اس کے notes بناتے رہیے گا point سر کسٹمر کہاں سے آئے گا ڈاکٹر کے پاس تو اپنے آپ کسٹمر آجاتے تھے سر ہمارے پاس کسٹمر کہاں سب لوگ سر آپ دنیا میں کوئی بھی بزنس کرو یہ ہر بزنس میں ایمپلیمنٹ ہونے والا ہے سر ہمارے بزنس میں ایک کسٹمر کہاں سے آنے والے جاننا چاہیں گے آپ سب لوگ سر کمنٹ ووکس میں یہ لکھ دو کہ میں جاننا چاہتا ہوں کسٹمر کہاں سے آئے گا ایسے نہیں بتانے والا سر کسٹمر کہاں کسٹمر کہاں سے آئے گا میں جاننا چاہتا ہوں آرے انیس سر thank you so much thank you so یہ دیکھئے سر آج اس پینسپل کو سمجھانے سے پہلے کسٹمر کہاں سے آئے گا میں کچھ چیزیں ہیں جو بہت ایک پینسپل آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ ہنٹنگ ورس فارمیng کا دھیان سے سمجھ لو سر اس کو ہنٹنگ ورس فارمیng یہ پینسپل سمجھ لیا آپ جیوان میں کوئی بھی بزنس کرو آپ ہر جگہ کسٹمر کا ڈھیر لگا دو گئے سر کسٹمر کی دکان کے آگے سب سے پہلے سمجھ ہنٹنگ ہنٹنگ میں کیا ہوتا ہے اس کو دھیان سے دیکھ ہیرن کا سکار کیا اس کو ڈیلی سکار کرنا پڑتا دیلی جاتے اس کو کھانا پڑتا ہے یہ ڈیلی پروسس ہو گیا اس کو ہنٹنگ کرنا آج کام کیا آج مل گیا لیکن فارمینگ میں کیا ہوتا ہے فارمینگ میں ایک کسان بہت long term تک جمین کو بناتا ہے پانی ڈالتا ہے بہت سارے بیز اس میں بہت جس اور اس کے بعد میں تب تک اس کو آؤٹ پٹ نہیں ملتا سرپ محنت کرتا ہے لیکن 6 مہنے بعد جب فصل بڑی ہو جاتے ان کو کٹتا ہے تو وہاں سے اتنا سارا ناز نکلتا ہے کہ اس سال بر 6 مہنے 8 مہنے 10 مہنے اس کا چل جاتا ہے وہاں اس کو بہت سار income ہوتی ہے تو یہ concept ہے farming کا اور hunting کا اگر آپ کو سمجھ میں آگیا ہو میں چاہوں گا آپ کو منٹ بوکس مجھے ضرور لکھ کے بتائیں کہ سر hunting اور farming کا difference ہم کو سمجھ میں آگیا سر سٹوری تو سنا دی اب یہ بتا دو کس بزنس میں کیسے implement کرنا ہے سر سوری سمجھ میں آگی بزنس میں کیسے implement کرنا یور بتا دو سر آپ ہمیں بتا دیتے آپ لوگوں کو بہت important ہے سر لکھئے سر سب کمیٹ پڑھ رہا ہمارے واقعہ بات ہے سپر سر آپ کو کرنا کیا ہے hunting اور farming آپ پوچھو سر میرے کیا کرنا ایز 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 بزنس مین مجھے کیا کرنا ہے مجھے hunting کرنی کی farming کرنی ہے میں آپ بولوں گا سر دونوں کرنے سر دونوں کرنے hunting farming ہمیشہ فارمین پہ فوکس کرنا چاہیے ہنٹنگ شورٹ ٹرم ریزلٹ کے لیے ہوتی ہے اس کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کو جو بھی پروڈیکٹ سیل کرنا ہے آپ کے فیملیز میں بہت سارے دوست ہوں گے فرینڈز ہوں گے جو بزنس کرتے ہوں گے جوب کرتے ہوں گے آپ ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہو ان کو ڈیریکٹلی بات کر کے ان کو پیچھ کر سکتے ہو پیچھ بھی نہیں کر سکتے تو وہاں سے آپ اپنا کسٹمر نکال سکتے ہو وہاں سے کونٹیکٹ نمبر لے سکتے ہو کہ کتنے ایسے لوگ ہیں اس کے بعد میں آپ کے فیس بک پہ ہزاروں فرینڈز ہیں ریکویس بیس بیس کے جو کھٹے کر رکھے وہ کس لیے کر رکھے ہیں چیٹنگ کرنے کے لیے کر رکھے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے کر رکھے ہیں سر یوٹلائز کرو ان کو آج دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے اس کو اچھی نوکری ملی دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو بزنس چارٹ کرنا ہے آج دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا بزنس گروت ہو اور آپ اس جرنی میں اس کا ساتھ دینے والے ہیں ہر کوئی آپ سے جڑنا چاہے گا اس جرنی میں اس کے بعد میں آپ کیا کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ اتنے سارے فرینڈز ہیں اس کے بعد میں کیا کر سکتے ہیں کوئی اگر نوکری کر رہا ہے جوب کر رہا ہے تو آپ کے اوفیس میں بہت سارے لوگ ہوں گے یا آج تک کہیں نوکری کری ہے تو وہاں پہ بھی تو لوگوں نے کام کیا ہوگا اور سب کے کونٹیکٹ نمبر ہوں گے تو یہ ڈیریکٹ ٹچ بیس ہے جہاں پہ آپ ان کو ڈیریکٹلی کول کر سکتے ہیں امیڈیٹ کول کر سکتے ہیں تو یہ لوگ ہیں جن کو آپ ڈیریکٹلی کیا کریں گے سر اب مجھے تو سیل کرنی آتی نہیں ہے سر سٹارٹنگ میں تو آپ سب لوگوں کے لیے ہمارے سارے ٹرینر بڑا بزنس کے کسٹمر میٹ کرتے ہیں کسٹمر میٹ یہ کیا ہوتا ہے سر ہمیں تو پتا نہیں ہم تو IVC بھی نہیں ہے سر کسٹمر میٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سب لوگ یہاں پہ آئیں گے اور آپ کے پروسپیٹس کو کلائنٹس کو یہ لوگ سمجھائیں گے پروڈیکٹس کے بارے میں اور آپ کی کنوزن کے چانسز بڑھ جائیں گے ہوگی ایکسپرٹس ہوتے ہیں ویگ بندہ سر کے سپیشل ٹرینرز ہوتے جو ٹریننگ پروائیٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ہمیڈیٹلی ہیلپ ملتی ہے آپ ڈیسٹر مارکیٹنگ کی ہیلپ لے سکتے ہیں وہاں سے بھی آپ کو ڈیلی بیسیز پہ پیسہ کھرچ کریں گے ڈیلی آپ کو وہاں سے رزلٹ ملتا رہے گا تو یہ تو ہمیں ہنٹنگ ہمیڈیٹلی سب سے امپورٹنٹ کیا ہے سر فارمین اس فارمین کی وجہ سے ہی آج میں ایک IBC سے بڑا بزنس کا کنسلٹنٹ بنا اور نورتن بنا اس فارمین کی کونس اپ کو سمجھ لو سر اس فارمین میں کیا ہوتا ہے جب آپ اس فارمین کے میتھڈ پہ کام کرتے ہو تو سٹارٹنگ کے چھ مہینے میں آپ کو رزلٹ نہیں ملتا ہے آپ کو آؤٹکوٹ نہیں ملتا ہے لیکن جس انسان نے پتہ ہے پہلے سے ہی کہ چھ مہینے تک رزلٹ نہیں ملنے والا میرے کو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے تو اس کی growth 100% confirm ہے اب اس میں ہوتا کیا ہے فارمین میں دیکھو سر میں بتاؤں آپ کو سٹارٹنگ میں جب میں نے اس بزنس کو سٹارٹ کیا تھا سٹارٹنگ کے تین مہینے آئی تھی میں نے صرف اور صرف کولڈ کولنگ کی تھی اپنا بتا رہا ہوں سر کیونکہ اس ٹائم پہ ڈسٹر مارکٹنگ کے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا نہ ڈسٹر چاہ دکان جیسا کوئی کونسپٹ تھا کچھ نہیں تھا آپ کو لگوں کے سر کولڈ 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 کار کر کے آپ یہاں پوچ گئے سر میں یہاں پوچ گیا میں بتا تو رہا ہوں کہ سر آپ لوگوں کے پاس جو فیسلیٹی آز اگر وہ مجھے اس سمیں ملگی ہوتی تو میں کہیں اور ہی جا چکا ہوتا آج لیکن آپ سر لوگوں کے پاس ساری فیسلیٹیز ہیں کولڈ 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 کنی ہے وہ نمبر آپ جس پہل گوگل سب سے نکال سکتے ہیں اس سے ہوگا کیا کہ جب ڈیلی آپ نئے لوگوں سے بات کروگے آپ کی پریکٹس ہوگی لوگوں سے بات کرنے کی آپ یہ ماں سوچو کہ سیل کرنی ہے آپ میں سوچو کہ بس پریکٹس کرنی ہے مجھے تو مجھے کوئی نہ کوئی چاہیے جس کا میں پریکٹس کر سکوں بات کرنے کی چاہے ہزار لوگوں کو فون کیا پچاس لوگوں سے بات ہی تو کوئی بات نہیں باقیوں نے فون کارٹ دیا اپنے پیسے تھوڑی نہ لگے ہیں نہ ٹائم خرچ ہوئے ہیں نہ کسی کے گھر گئے ہیں پروللم کہاں پر کوئی پروللم نہیں ہے یہ بہت ہیلپ کرے گا آپ کی سکل کو ڈبلپ کرنے میں آج جتنے بھی ہمارے آئی بیسیز ہیں آپ خود سے پوچھو سر کہ تین مہینے پہلے جب میں نے جوئن کیا اور آج میں اتنی کول کر چکا ہوں کیا آج میری سکل میں کوئی گیپ نہیں ہے بہت فرق ملے گا آپ کو کونٹینٹ مارکیٹنگ بہت ہیلپ کرے گا آپ کو کونٹینٹ مارکیٹنگ بہت ہیلپ کرے گا آپ کی بزنس کو بھائی یہ بہت ایمپورٹنٹ گیان ہے اس کو میس مت کر دینا جس نے اس کو میس کر دیا نا وہ زندگی پر بزنس نہیں کر پائے گا آگے گروت میں پتہ اس کو گروت میں پرولم آئے گی اگر یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے ایمپلیمنٹ کر لی تو آپ لوگ میں کہہ رہا ہوں جو ایک سال میں اچھیو کہ آپ چھے مہینے میں کر لوگے صرف اچھیو اوکے what is cold calling سر cold calling کا مطلب ہے آپ ایسے لوگوں کو phone کرتے ہو جو آپ کو نہیں جانتے نہیں پہچانتے ہیں ٹھیک ہے نا میں آخر end میں سے سوال لوں گا سب کی question لوں گا تب تک ایک بار اس کو ختم کرتے آپ لوگ note لیجیے سارے question کے content marketing میں کیا کرنے آپ کو content marketing کے اندر یعنی آپ social media کا use کریں سب سے پہلی بات ٹھیک ہے نا آپ social media platform کا use کریں گے جس کے اندر facebook ہو گیا instagram ہو گیا linkedin ہو گیا جو بھی آپ use کرتے youtube ہو گیا وہاں پہ content provide کرنا start کریں گے جو بھی business کر رہے ہیں اس سے related information دینا provide کریں گے پلس میں کچھ ایسی information دیں گے جو آپ کے prospect customer ہے ان کو help کریں گے اس کو business میں اب آپ بولیں گے sir یہ چیزے تو بہت مشکل ہے سارے flyers presentations ساری چیزیں آپ بڑا business کی طرف سے ملتی ہے ان کو اپنے social میڈیا پر سب جگر post کی جیئے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کو ایک بار دیکھا ایک بار دیکھنے کے بعد میں آپ کو بار بار دیکھتے بار بار دیکھتے تو میرا یہ youtube channel ہے میں نے اس کے اندر کیا کہ اپنے youtube channel کے اوپر کی میں نے یہاں پہ لوگوں کو information دینے پروائیڈ کی میں نے بزنس کر رہا ہوں اسے related میں ان کو باتانا سٹارٹ کیا میں نے کیا کرنا سٹارٹ کیا جو بھی بزنس میں challenges آ رہے ہیں problems آ رہی ہیں ان سے related میں content دینا یہاں پہ start کیا میں facebook پہ instagram پہ تو جس کی مدد سے میرے کو بعد result ملنا سٹارٹ ہوا تو یہ آپ کو بہت help کرے گا آپ بھی دھیان سے سمجھے گا سر یہ bonus کیا چیز ہے سر یہ بھی customer کے لیے customer کہاں سے آئے گا یہ ایسی company ہے سر جو learning پہ اتنا focus کرتی ہے ہم IBC بڑا business کے partner team member company کہتی ہم آپ کو سکھائیں گے سب lead بھی دیں گے کتنا سیکھو گے اتنا lead بھی دیں گے learning is equal to leads سنا learning is equal to leads آپ marks لاؤ exam test ہوتے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے learning کو لے business growth سے لے کے اگلا سب سے بڑا سوال تھا سر online کوئی کیسے سیکھ سکتا business کو بڑا کرنا بہت بڑا سوال تھا میں سمجھ میں آتی ہے پورے dialogue یاد ہو جاتے ہیں سب یاد ہو جاتے ہے میں نے کہا صحیح عجیب انسان ہے news دیکھتے ہو سمجھ میں آتی ہے online studio online دیکھتے ہیں اس کے بعد میں نے بولا جب تم کو سب کو سمجھ میں آئے جب ہمارا course ہے وہ کسی الگ دنیا سے آرہا ہے وہ بھی online ہے یہ بھی information دے رہے ہیں ہم بھی information دے رہے ہیں تو سمجھ بہت مل یا solution آپ problem آئے نا آپ اس کو use کر نا اگر کسی کے ساتھ problem آئے تو صحیح رہے گا یہ solution مزا آنے والا یہ ریپ دے گئے customer کو سب لوگ ایک بار میں چاہوں گا کومنٹ بوکس میں لکھے آپ سب لوگ سب سب لوگ بڑے تھا کی کسی کو لیکن ایسے مال لو تو وہ کیا کرتا ہے کوئی آس پاس کوئی بڑی ڈاکٹر ہے تو مجھے بتاؤ نا پوست ہے نہیں کوئی بڑی ڈاکٹر تو مجھے بتاؤ وہ بھائی بھائی وہ کنسلٹینٹ ہو اور آپ خود کو بزنس کی نولیز نہیں ہے آپ سر سنے فون پہ پوچھا بھائی میرے بزنس میں دس پرولم ہے تو ایک پرولم کا solution فون پہ بتاؤ سال کی پڑھائی تو کرو تی میں کچھ پڑھائی تو کر جاؤ پہلے تب تو جا کے کچھ کام کرو گے نا ڈاکٹر تو پانچ سال لگ رہے آپ چلے بات کرو یا کسی سے ملو تو سامنے والا کہے کہ مزہ آ گیا یہی اصل بزنس کنسل اینٹ آپ کو کیا کرنے سر ایک ہی سماغھ آنے لرننگ 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 سر سیخ لیں گے ٹھیک ہے سمجھے آگے لرننگ لرننگ کہاں سے لیں گے سر آپ لوگ جتنے بھی بزنس کرنا اس کورس سے آپ کوئی بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں میں ساری نوالیز این سے لیے آپ کو آج سہی کسم کھانی ہے کہ ڈیلی کو دو بزنس کر رہا مجھے نہیں پتا 21 سال کے بچے کو پتا بہت help کرے گا میں نے بھی یہ بہت مہیند لگتی تھی اس کی سٹی جیز بنا تا دس پندرہ بزنس کی ایک پروڑم کی دس سٹی بنا تا پھر اس کو ایڈٹنگ کر پورا سلیشنز کے روپ میں اپنی یوٹیوب پر اپلوڑ کر دیتا تو لوگوں کو trust بیلد ہونا سٹارٹ ہوا کی یار بزنس کی بزنس تو میں کر رہا ہوں دس سال سے میرے کو نہیں پتا لیکن ہیتے سر تو کبھی ایک ڈیڈ سال ہو این کو نو لگوں کو آگے بڑھتے اگلا سب سے ایمپورٹنٹ پوئنٹ ہے ہمارا اگلا کمنٹ او سو لکھو فٹا فٹ مجھے آپ سب لوگ سر کسٹمر کو فون کرو ارے باپ فون ہی نہیں اٹھاتا سر فون کرو فون کار دیتا سر آتے کی نہیں آتے ہیں بتاؤ میرے کو کمنٹ بوکس میں سر کسٹمر سے فون کرو فون کار دیتے مزاگ بنا رکھ ہے سر ہم صبح رات تک کر 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 باول ہو جاتے ہیں سر کل بات کریں گے کل فون کیا سر پرسو کریں پرسو فون ہی بلوک کر دیا ہوتا کی نہیں ہوتا سر میرے ساتھ بھی ہوتا تھا مہینگ سر کول نہیں اٹھاتے کتنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ بڑا گزب ہونے والا کتنے لوگوں کے ساتھ میں ہوتا ہے سر فیس بک بہت ساری کمنٹ سار گریٹ کیا بات ہے کتنے لوگوں کے ساتھ میں پرولم سار یہ تو اگدم پرفیکٹ ہے سر فون والا اگدم آپ کے نمبر کو بلوگ کر دیتے ہیں بتا دے سر ایسے نہیں بتانے والے لکھو چیٹ بوکس میں سر مجھے بتاؤ مجھے جاننا ہے اپنے subconscious mind کو inspection دو سر مجھے جاننا ہے ایسے لکھو سر مجھے جاننا ہے ایسے لکھئے آپ لو اوکی ٹھیک ہے آگے بڑھتے بہت دھیان سے سمجھ سر آتے ہیں سر یہ rejections تو میرے کو بھی آیا سر لیکن rejection آتے ہیں یہ important نہیں ہے سر important یہ ہے کہ rejection آتے کیوں ہے important یہ ہے کہ rejection آتے کیوں ہے اب آپ پہ بہت interesting چیز نظر آنے دیکھے آپ کیا ہو رہا یہ بندر کے ہاتھ میں گن دے دی گئی ہے بندر تو ہوتے ہیں چھڑ خان کرنے والے چیز کو جو دکھے گا اس کو فار دیں گے ایسے گن دے دی ہاتھ میں اس سب پر گولیا برس دی اس نے کوئی نہ مر گیا اس میں باقی گولیاں بیسٹ ہوگی نقصان نقصان ہوگی سب سب سر exactly یہی چیز میں نے بھی کی سٹارٹنگ میں اور بہت سارے ہندوستان میں بزنس میں آئی تنگ آپ لوگ بھی کہیں گلتی کر رہے ہوں گے کہ یہ پرولم آپ لوگ کر رہے ہیں آپ لوگ کیا کر رہے جس کو من کیا سٹوری سمجھ میں آگے بتاؤ ہمیں کیا کر کتنے لوگ جان نا چاہتے سر ایسے نہیں کمنٹ بوس میں لکھو سر بتائیے بتائیے آگے بڑھتے سر سر کسٹمر پروفائلنگ کرنی ہے آپ کسی بھی کسٹمر سے بات کر رہے ہیں پہلی بر کر رہے ہیں یا آپ اس کو کرنے والے آیا ہے آپ سمجھ بلکل بھی نہ خراب ہو آپ کے 5 منٹ بھی نہ خراب ہو 10 منٹ بھی نہ خراب ہو کسٹمر سے فون پہ پہلے 5-6 چیزے پوچھ لو جہاں سے نوٹ کر لیں سب چیزے کو نوٹ کر لو کسٹمر سے پہلے یہ 5-6 چیزے پوچھ لو سکول کی فیس کتنی ہے کو سٹوڈنٹ سے پوچھ سکتے سر آپ کی فادر کی انکم کتنی ہے آپ کی فیملی میں کون جان کام کرتا کون نہیں کرتا تو جو مطلب یہ ہوتا ہے کہ 10 آپ کے پروسپیکٹ کسٹمر یعنی وہ خرید سکتے ہیں افور کر سکتے ہیں انکو سب پتا ہے کہ پھر بھی انہوں نے نہیں کیا وہاں پہ آپ بول سکتے ہو میرا rejection ratio یاد ہے لیکن بندر کی طرح 10 جگ گولیاں چلائیں اندھا دون اس کو rejection نہیں بولتے اس کو بیوکوفی بولتے اس بیوکوفی سے باہر نکل 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 ایک اچھے بزنس مین کی طرح سوچ پروپر کسٹمر کو ٹارگیٹ کرنا ہے ریجیکشن اپنے آپ کم ہو جائیں گے آج مجھ سے پولے سر آپ کا rejection ratio کی ہے میرا 100% پورا customer base ratio ہے میرا rejection ratio 0 مجھے پتا ہے جو ہے customer rejection کیا ہوگا میرا آپ کو سمجھنی پڑے چیزیں یہ آگے بڑھتے ہیں سر میرے یہ تو چیلنجز مجھے آئے اور آپ کو آئے میں کام کرتا رہا سب چیزوں کو سیکھتا گیا سب کچھ میں سیکھ لیا تھا پہلے مہینے مارچ کے پہلے مہینے میں اپنی first sale کر لی تھی مارچ کے end میں join کیا تھا اور مارچ میں ہی میں پہلی sale کر دی تھی وہ کیسے کر دی تھی وہ میں آگے بتاؤ مہینے دو لاک چھتر ہزار کا revenue کیا تھا پہلے سال مارچ کے بات بتا رہا ہوں اور اگلے مہینے میری صرف 35,000 کی سیلوی صرف 35,000 کی بزنس میں کیا ہوتا کی اپ ڈاؤ چلتے ہیں ایک بار کچھ اچھا کر لیا بہت خوش ہوگے اور پھر آرام سے رہی بزنس up ہوا down ہوا کبھی پیسہ زیادہ کمایا کبھی کم کمایا لیکن میں کنسس سیختا گیا سیختا گیا سیختا گیا لرنگ 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 کرتے کرتے گیم چینجر منتھ آیا جانا چاہیں گے کون سا مہینہ تھا سپٹیمبر کا مہینہ تھا 2020 کا اس منتھ اس منتھ میں پورے پین انڈیا میں نمبر ون رینک پہ آیا تھا اور میرا اس مہینے کا جو ریوینیو بھی تھا وہ 5 6 6 جان گا تھا یہ game changer منتھ تھا tricker point تھا اس نے سب بدل دیا یہاں سے میرے life کو پورا change کر دیا وہاں سے مجھے جو feel آیا کہتے نا سیر کی موہی خون لگ جاتا تو پیسا نہیں لیک سیل کہ کہاں سے ہوا آگا سر یہ تھا یہ بتا رہا 40 لیک ہو گیا 5 6 مہینے کی مہینے تھی جو میں پہلے سے کرتے آ رہا تھا سیل سیل سمجھ نہیں پائے فارمی کی کونس کو میں سمجھ گیا تھا 6 مہینے تک لگا رہا 2 آدم لگا رہا اور اکٹوور میں ملا 40 لاکھ کا بزنس ہوا پیچھے ساری بھرپائی کر دی پورے ہندوستان میں اس مہینے میں نمبر ون رنگ پہ پاگل ہو چکا تھا میں رکھنے والوں میں سے نہیں تھا کہ رکھنا نہیں ہے اب تو اس کو اور آگے لکھے جانے اور اس کے بعد سپٹیمبر منتھ پین انڈیا نمبر آیا آکٹوور منتھ پین انڈیا نمبر آیا نومبر منتھ پین انڈیا نمبر آیا دسمبر منتھ پین انڈیا نمبر آیا سمجھ سمجھو بہت یہ پہلے مہینے دو مہینے میں نہیں ہوا تھا یہ 6-7 مہینے بعد جا ہوا تھا یہ 6-7 مہینے بعد ہوا میں پورا farming کیا پورا ایک دم اور آخری میں جا کے پوری فسل کاٹ دی باد میں اس concept کو سمجھنا consistency بنائے رکھنا اپنے business میں کوئی بھی کام کرو آپ کو result ضرور ملنے والا جانا چاہیں کتنے لوگ جانا چاہیں گے ایسا کیا ہوا تھا اس سمجھ پہ جو یہ آپ نے تو سر اس مہینے کے اندر ویک بندرہ سر نے announce کیا 2020 کے اندر highest revenue جس نے کیا ہے پورے سال میں وہ ہتیش یادر تھا 2020 کے اندر وہ چیزے out of control تھی جس بکوز کی میں نے کنسیسٹینسی بنائے رکھی میں کبھی بھی ہار نہیں مانی بہت بار ہوا آپ بھی ہو جائیں گے لیکن میں فارمین کی کونسیپٹ کو سمجھا اور کنسیسٹینسی بناتے ویعی آگے چلتا گیا اور بہت جبردست بہت جبردست طریقے سے میں آگے بڑھا اور پھر میں بن چکا تھا سول اپنی اور سے انترپنی اور یہ جرنی تھی میں سٹارٹنگ میں سول اپنی اور سے انترپنی اور کی سر میں کر دکھایا تب ہی بنا آپ ایسے کتنے لوگ ہیں جو جن کو لگتا ہے کہ سیلز کرنے کا کام ہے ہمیں بس سیلز کرنی پڑتی یہاں پہ تو بس کتنے کو فون کرو دنیا میں ایسا کتنے لوگ ہیں لکھئے مجھے کومنٹ بوکس پر پیس میں چاہوں جیرو سے سٹارٹ کرتے ہو پھر دیرے دیرے آپ بڑا کرتے ہو بزنس بڑا کرتے ہو اور آپ ایک ٹیم بناتے ہو سٹاف رکھتے ہو ان سے کام کراتے ہو آج میں نہیں کرتا سیل آج آپ کر رہے سیل پھوکی آپ سٹارٹنگ پہ جیرو لیول پہ ہو جب آپ کے سیشن بھی کرتا ہوں one to one لیکن آج میں ایک solop نیور سی اکیلی انسان نے سٹارٹ کو کیا بہا سی میں انترپنیور کی جرنیت ہے گھر چکا انترپنیور بن چکا ہوں آپ ایسے کتنا لوگ سٹارٹ آج میں ایک انترپنیور روم میرے پاس ٹیم ہے جو کام کرتی ہے اور آج میں بن گیا ہوں job سکھل سے job creator یعنی کل تک میں جو نوکری ڈھونڈتا تھا آج میں لوگوں کو نوکری دینے کی لائک بن گیا ہوں کس نے بنائے سر بڑا بزنس نے آج میں بھگوان نے بڑا بزنس نے لائک بنائے لوگوں کو پیسہ دے پا رہے ہیں job کے مدیم سے ان کی زندگی میں بھی value create ہو اور کچھ لوگوں کو نوکری ملے سر ہم بڑا بزنس کا mission بھی یہ ہی ہندوستان میں ہر انسان جیادہ سے زیادہ بزنس من جائے اور سفر بزنس من جائے تاکہ بہت سارے جیسے لوگ ہیں جن کو نوکری نہیں مل پاتی ہے تو ان کو بھی job بھی ملے بزنس من بھی ہو اور دیش پورا آگے پڑے یہ صرف goal ہے اور IBC کا مطلب یہ ہی ہے solop نیور سے انترک نیور کی جرنی کو تیہ کرنے کے برابر ایک بلکل start up کی طرح ہے ایک تم start up کی طرح سٹار کی آپ نے دیرے 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 بڑھے ہوگے پھر بہت بڑھے ہوگے exactly سمجھ میں آرہا یہاں تک سب لوگوں کو مزا آرہا یہاں تک مطلب informative ہے اوکی سر 2020 کا 1 crore 14 اوکی می ٹو اوکی بہت interesting point پہ لے کے چلنے والا ہوں بہت important point آنے والے سب سے most important point جس کی آپ سب لوگوں کو تلاش تھی اور جو آپ سب بہت انتظار کر رہے تھے سب دمدار پروڈکٹ پہلے استعمال کرو پھر ویسواس کرو میں نے پہلے استعمال کیا ویسواس کیا آج لوگوں کو اتنے confidence سے بتاتا ہوں پروڈکٹ کے بارے میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہاں اس تو بات ہے اس کے ایک سال ایفرٹس لگاؤ مہنت لگاؤ اتنا کو سیکھ کے چلا جاؤ اتنا کو سیکھ کے چلی جاؤ گے آپ لوگ کہ آپ کو لگے گا کہ زندگی میں جنگی سب سے بہترین ایک سالوں میں سے یہ میرا ایک سال رہے اور میرا بھی سال رہ ہے آپ تک آگے بڑھتا ہوں آپ کو ایک business man کی دوستے میں مل جاتی ہے exactly وہی چیز ہوئی یہ ہمیشہ اپنے ڈے کو پلان کرو آپ کو پتہ ہونا چیئے کل کا دن شیدل کیا کرنا ہے آج سونے سے پہلے لکھ لینا note book میں کل صبح سے رات تک مجھے یہ کام کرنا میں نے کہتا کہ 10 دن کا plan کرو صرف 8 دن کا plan کر سونے سے پہلے یہ لکھ لیا note book میں کل مجھے صبح رات تک کیا کام کرنا آپ دیکھ دو میرے تین میرے پریکٹس کرنا اس چیز کو اور آپ کہیں کہ سر کیا بات ہے تو بہت بہت ٹائم سے ہو گیا بہت پہلے پھر اس کو analyze کیا اور اس کو improve کر دیا کہ اس کا solution نکالا learning 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 اور اس کو improve کر دیا observe analyze improve تین چیزوں کو لے کے چلنا life میں کچھ بھی problem آئے آپ ہمیشہ بہت بڑی آگے چلیں گے بہت زیادہ اس کے بعد میں creativity کی میں ہمیشہ مجھے اور دماغ لگانا پڑے گا کچھ اور creative کیسے کروں ورنہ اگری بر ملاقات ہوگی تو کچھ نیاد ہونا چیز بتانے کے لئے آپ کو creative رہنا پڑے گا اگر آپ life میں آگے بڑھنا ہے تو یہ بہت help کرے گا آگے بڑھنے میں اس کے بعد سب سے important point پہ آتے ہے most important how i did break zero کتنا لوگ جاننا چاہتے ہیں سر آپ نے کیسے کیا تھی پہلا business کیسے کیا تھا مجھے بھی کلا دو فٹا فٹ سے پلیز جتے لوگ ہیں ہمارے ساتھ سب لوگ مجھے comment box میں لکھئے facebook پہ بتاتا سر سب سے پہلا میں نے بولا تھا hunting پہلی sale جو آئے گی آپ کی hunting سے آئے گی میں نے کیا کیا میرا فرینڈ تھا اس کو میں contact کیا اور فرینڈ کو بتایا بھائی وہ business کرتا تھا بزنس کرتا اس کو میں پہلی sale کے لیے hunting کا استعمال کرنا ہے آپ کے آس پاس جتنے لوگ جن کو جانتے ہو facebook پہ friend ھائے friend ھائے کی طرف سب سے important sir bonus جو لوگ آخری تک روکے ان کے لئے bonus بھی ہے کیا چیز سر customer کا follow up کیسے لیتے ہیں بہت بڑی call کر کے feedback مانگ لیتے ویڈیو کے اور اس کے بعد ایک مہینے بعد دو مہینے بعد customer اپنے آپ convert ہو جاتا ہے دوسرا ہے sir how to build relationship with customer customer اچھا relation کیسے build کریں sir اس کا ایک ہی طریقہ یہ دیکھ لو سب صور جانے جنے لگ کریں تو جیسے وہاں اچھا relation بنانے میں سمیہ لگا تھا یہاں بھی کیا ہونے چاہیے بات دل کے پار جانے چاہیے جو بھی بات کرو دل سے کرو دل کے پار بات جانے چاہیے اس کے لیے آپ کو جو میں میں نے بروڈ کاسٹنگ چیزیں بتائی وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں یہ ٹوپک بہت بڑے ہیں پوری رات نہیں کل سکتے ہیں ٹوپک کے اوپر وہ میں یوٹیوب پہ سیشن کرتا رہتا ہوں آپ لوگ وہاں جوئنگ کر لیجئے گا بٹ ایک بات کا یاد رکھنا جب کسٹمر سے بات کرو نا تو یہ سمجھ کے بات کرنا کہ میری گرر فرینڈ ہے یا مدر ہے فادر اس کو آپ پیار کرتے ہو جیسے ان سے بات کرتے ہو جیسا ان کے ساتھ سمیہ ویتید کرتے ہو ویسا ہی ان کے ساتھ کرنا آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ کسٹمر کے ساتھ ایک اچھی بانڈنگ ملے گی اور بہت مزا آئے گا کام کر کے اس کے بعد میں ہمارا ایک important point ہے کہ 30 days کیا ہونے چاہیے ایک نیو ڈیس کے لیے سر اس میں سب سے important یہ ہے کہ سب سے تین دیر میں آپ کی اینایشیٹی کی training ہوتی ہے آپ کو پوری training دی جاتی ہے کیسے کام کرنا ہے ہے کیسے لوگوں سے بات کرنی ہے اس کے بعد میں آپ کو اس کا ویسے میں نے پورا چارٹ فلو تیار کیا ہے وہ میرے telegram کے اندر میں آپ لوگو شیئر کر دوں گا ویڈیو وہاں آپ کو وہ ڈیٹیل میں پتا چلے گا آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا وہاں بھی آپ کو شیئر کر دوں گا تھوڑا شورٹ میں سمجھئے کہ اس کے اندر آپ لوگوں کو 15 days تک تو calling کی practice کرنی ہے تاکہ آپ confidence بزنس کنسلٹینٹ بن جائے جو انہیں بات کی تھی اس کے بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد میں آپ نے جنگ میں لڑنے کے لیے جانا ہے وہاں پہ آپ نے یود کرنا ہے ٹھیک ہے نا 30 days تک 15 دن تک تو صرف practice practice کرنی ہے practice practice it practice کرلو کہ جب جنگ میں لڑنے جاؤں تو تو immediately closing آ جائے ہاتھ میں یہ 30 days میں آپ کا exact plan میں وہاں پہ آپ کو شیئر کر دوں گا اس کے بعد میں آج بھی میں اپنی knowledge کو improve کرنے کے لیے learning پہ پورا focus کرتا ہوں جس کے اندر میں daily content consume کرتا ہوں تاکہ میری skill اور بڑھتی رہے ہوگی اور آگے business کر رہے ہیں تو اور نئی طرح کی skills کو develop کرنا پڑے گا ٹھیک ہے آپ لوگوں کو analyze observe یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا اور آج بھی میں اپنی knowledge کو جو بھی میرے پاس گھان ہے اس کو میں share کرتا ہوں اپنے youtube چینل کی مادیم سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ میرا youtube چینل ہے جہاں پہ میں اپنی ساری knowledge سارا گھان شیئر کرتا ہوں تو یہ سارا کا سارا content ہے جو میں consume کرتا ہوں اور share کرتا ہوں جس کی مدد سے کافی لوگ جھوڑتے ہیں ساتھ میں اور بہت help ملتی ہے یہ session میری طرف سے میں نے بہت اس کو present کیا جو cover کر سکتا ہے آپ لوگوں کی اگر کوئی سوال ہے تو میں دو چار سوال ضرور لینا چاہوں گا آپ لوگوں کی اگر مجھے آپ لوگ comment box میں لکھنا چاہیں گے دو سوال اور یہ session آپ کو کیسا لگا مجھے comment box میں لکھے ہوتا ہے آپ لوگوں کو okay great کیا بات ہے superb 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 okay okay میں آپ کے کچھ سوال دو سوال لیتا ہوں سمیہ کافی ہو گیا ہے common question آتا ہے کچھ comment question آتا ہوں ہمارے parents agree نہیں کریں گے ہم کوئی business start کرتے ہیں تو parents کہیں گے wefc کیا ہے بڑا business کیا ہے مجھے نہیں بتا ایک simple سی چیز بولو parent کو ٹھیک ہے نا कی آج تک اتنی پڑھائی پہ پیسہ لگایا ہے مجھے آگے جاؤ گے بھوش سو میں business کرنا ہے اور میں कیا کرنا چاہتا ہوں business کرنا چاہتا ہوں تو ایک سال کی پڑھائی کرنا چاہتا ہوں science math history پڑھ لی اب ایک سال کی پڑھائی اور کرنا چاہتا ہوں جس پڑھائی کے اندر میں بزنس کی پڑھائی کرنا چاہتا ہوں اور کہاں پڑھنے جانا چاہتا ہوں بڑا بزنس کے پاس ایک کمپنی ہے ویک بندرہ سر کی وہاں پہ بزنس کرنا سکھایا جاتا ہے ایک سال کی پڑھائی ہے سترسی جارو پہ لگتا ہے سر ایک سال میں تو آپ کیا سکھ جاؤ گا آپ کو پتا بھی نہیں ہے یہ سوچ کے جوئن کرو اس کو یہ سوچ کے آپ کو بہت گروہ ملے گی آپ بہت کو سیکھ کے جائیں گے اور ultimately ہر پیرنٹس بس یہی چاہتا ہے کہ اس کا بچہ کامیہ بن جائے اس کا بچہ ایک ایسی ڈیریکشن میں جائے جہاں جا کے اس کو بہت ساری نولیز ملے لوگ اس کو ریسٹیکٹ کریں لوگ اس کو اچھے نظر سے دیکھیں اور اس کا لائف سٹائل اچھا ہو بس پیرنٹس یہ چاہتے ہیں اب پیرنٹس کو ہر کمپنی کے بارے بزنس کے بارے نہیں پتا اس لیے وہ آپ کو ایسا بولتے ہیں لیکن ہمیں صرف یہ چیز چاہتے ہیں تو آئی ہوپ کہ یہ ڈاؤٹ پہ آپ کا کلیر ہو چکا ہوگا کچھ لوگ اچھا ایک سال ہو رہا ہے کہ سر یہ کچھ MLM جیسا تو نہیں ہے سر آپ ایک بات سمجھئے یہاں پہ کوئی اسی کو جوڑنا نہیں ہے کسی کو نیٹرک نہیں بیلڈ کرنا نیٹرک مارکٹنگ میں ملے میں کیا ہوتا ہے آپ کو چین منا نہیں ہے لوگوں کو جوڑنا ہے ساتھ میں یہاں کسی کو نہیں جوڑنا ڈائریکٹ بزنس او کونچوٹی ہے ایسے مینی فرینچائز ہی آپ کچھ سیل کروگے آپ کو پیسہ ملے گا دوسرا کون کیا کر رہا ہے بہاڑ میں جائے آپ کو کوئی لینے دینا نہیں ہے آپ جو کام کروگے اس کا پیسہ آپ کو ملے گا اور کسی کا پیسہ آپ کو نہیں ملے گا اور آپ نے جو بزنس کیا اس کا پیسہ کسی دوسرے آئی بیسی بزنس کنسلٹینٹ کو نہیں ملے گا ایک دم سیمپل بزنس موڈل ہے تو اس کو اس سے کوئی بھی لینے دینا دوڑ دوڑ تک نہیں ہے اوکے گریٹ اوکے سو تھینکیو سو مچ ایرون جتین سر میری سیڈ سے میں نے شیشن کمپیٹ کر لیا ہے اور آئی ہوپ آپ لوگ مجھے کمنٹ بکس میں بتائیں پلیز کی کیا سا لگا شیشن اور مجھے بہت مزہ آئے آپ لوگ کو ساتھ بات کر کے یار ڈسکشن کر کے اور آئی ہوپ یہ سارے پوئنٹس جو میں نے آپ لوگوں کو شیئر کی ہیں یہ ساری چیزوں نے آپ کے لائف میں بہت value create کی ہوگی بہت addition create کی ہوگا tell me something اور ڈسٹر مارکٹنگ سر ڈسٹر مارکٹنگ کی ٹریننگ بڑا بزنس کمپنی دیتی ہے سپیشل ٹریننگز ہوتی ہے آپ ان کو جوئن کر سکتے ہیں سر وہاں سے یہ سر 18 بلو اس کی لوگ بھی یہی کورس کو جوئن کر سکتے ہیں سر very grateful سر great سر آپ کا آواز آ رہی ہے سر میری okay کچھ لوگوں کے اور بھی سوال hi sorry میں آنیوٹ نہیں کر رہا تھا آپ نے آپ کو thank you very very much ہیتے سے sorry آپ کچھ بولنا چاہ رہے تھا آپ کا کمپیٹ کر سکتے ہیں okay thank you so great so my name is jitin and میں کام کرتا ہوں کمیلیکیشن ڈپارپنٹ بڑا بسنس ہم سر آئیے ایک جوڑ دارتہ آلیوں سے ہیتے سر کا thank you بولتے ہیں چیٹ بوکس میں اگر آپ اپنا بھاو پرکٹ کر سکے اور ہیتے سر کو thank you بول سکے for a wonderful session آگے مجھے پرسنلی کافی زاری لرنگز ملی ہیں اس session میں ہیتے سر سے ہیتے سر thank you very very much جو یہاں سیکھ ہے وہ میں آگے لوگوں کو شیئر کیا اور ایک بڑا بزنس ایک ایسا پریٹ فرم ہے دوستو جہاں پہ ہم جو بھی سیکھتے ہیں ہمیں سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب لوگ ساتھ میں ملکی آگے بڑے اور مجھے مجھے آج بیویق سر کی بات یاد آگے کہ when you give more than you get then you soon get more than you get so I'm sure جو آپ نے لرنگ اور جو آپ نے اتنا سارا جان میری تو نوٹ بک کے جو پندے ہیں وہ بھر چکے ہیں اور I'm sure کہ ہمارے سارے IPCs اور ہمارے کسٹومرز اس سیشن سے جوڑے ہوئے ہیں ان کو بھی ساری لرنگ ملی ہوگی اگر کسی سے بھی کچھ پارٹ میس ہوگیا تو آپ چندہ مک کیجے ہم اس سیشن کی ریکارڈی آپ بڑا بزنس گھر پر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور جیسے ہیپیش سر نے بتایا کہ اس ویڈیو سے کچھ پارٹ وہ اپنے یوٹیو چینل پی بھی درہو ڈالیں گے تو اگر آپ میری تکھ ہیتے سار کا یوٹیو چینل چینل گے ہیتے ساری ہیتے ساری آپ کا شکریہ یڈیوی جیسے ڈیوی éch scenل اسی سمیں آج سے نو تو ہمارے سر جڑے رہیے ہمارے سب کے سیون کو دیکھنے کے لیے ہٹے اسر سے اتنی خوب ساری لرننگ لینے کے لیے آپ کا بہت بہت نیواز thank you good bye